انقلابی کے ساتھ میں ہوں شاہد نزیر چودری دوستو پاکستان کے سپرسٹار ہیرو مازی کے اداکار صدیر جنہوں نے پنجابی فلموں میں نام کمایا اور اردو فلموں میں ان کا ایک ڈنکہ بجا کرتا تھا بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اداکار صدیر جو تھے انہوں نے اپنی زندگی کی ایکٹنگ کا جو آغاز کیا تھا وہ انڈیا سے کیا تھا اس وقت ابھی پاکستان اور انڈیا میں تقسیم نہیں ہوئی تھی اور انڈیا میں بھی بہت سارے جو لاہور کے رہنے والے جو اداکار تھے یا نوجوان تھے جن کے اندر اداکاری کا شوق پیدا ہوتا تھا وہ انڈیا چلے جایا کرتے تھے اور وہاں بمبے جا کر وہ فلموں میں اپنی قسمت ازمائی کیا کرتے تھے اسی زمانے میں اداکار نزیر جو پاکستان کے بہت مشہور اداکار رہے ہیں انڈیا میں انہوں نے بہت سارے فلمیں کی سوارن لتا کے وہ شہر تھے اور پاکستان میں انہوں نے آ کر بڑی کامیاب فلمیں بنائی تھی ان کی دعوت پر اداکار علیاز کشمیری اور صدیر صاحب انڈیا چلے گئے تھے اور فورٹی سکس میں انہوں نے اپنی قسمت ازمائی شروع کر دی تھی اور انڈیا کی فلموں میں انہیں کامیابیوں کے ان پر دروازے بھی کھل گئے تھے اداکار نزیر نے انہیں فلموں میں چھوٹے چھوٹے رول جو تھے وہ دینے شروع کر دیئے تھے لیکن اداکار صدیر کی قسمت کچھ ایسی نکلی کہ انہوں نے اپنے رویے سے انڈیا کے اندر اپنے لئے فلموں کے دروازے جو تھے وہ بند کر دیئے تھے انہوں نے اس دور میں ایک ایسا توفان کھڑا کر دیا تھا جس کے بعد انہیں فوری طور پر واپس پاکستان آنا پڑا تھا ہوا کچھ ایسے تھا اداکار صدیر کو پورٹی سکس میں فلم فرز کے لیے کاسٹ کر دیا گیا تھا اور بمبے ٹاکست جیسی ایک بہت بڑے ادارے میں ان کو موقع مل گیا تھا دیوکار رانی نے انہیں خود پسند کیا تھا اور جو نرینجن پال جو تھے اس دور کے بہت مشہور جو سکرین رائٹر بھی تھے اور ڈائریکٹر بھی تھے انہوں نے کرا راگنی کے ساتھ ان کا پیر بنا کر انہوں نے ایک اچھا ان کو موقع دیا تھا اور یہ پرس کی شوٹنگ جو تھی وہ انیس سو چھالیس میں یعنی کہ نائنٹین فورٹی سکس میں یہ شروع ہو گئی تھی اور اس کی دھوم بچ گئی تھی اسی زمانے میں دیوکار رانی نے جب صدیر صاحب کو دیکھا دیکھوا رانی کے بارے میں آپ کو میں بتا دوں کہ اداکار دلیب کمار کو انہوں نے ہی فلموں میں متعارف کروایا تھا اور ان کی فلموں کے ذریعے سے ہی دلیب کمار کا نام جو تھا یوسف سے دلیب کمار جو تھا نام پڑ گیا تھا اور ان پر کامیابیوں کے دروازے کھل گئے تھے دیوکار رانی نے اداکار صدیر کو بھی یہی مشورہ دیا تھا کہ وہ شاہ زمان کی بجائے اداکار صدیر کے نام سے یا کسی اور نام کے ساتھ جو ہے فلموں میں ایکٹنگ شروع کیے تو فرس میں ان کا نام جو صدیر کے طور پر جو پہلی بار جو منظریام پر آیا تھا شاہ زمان سے وہ صدیر بنے تھے تو اس زمانے میں ان کو ایک اور فلم کا بھی چانس ملا تھا اور یہ جو فلم تھی یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں آپ احران بھی ہو جائیں گے کہ اس دور میں اداکارا مدوبالہ کی یہ فلم تھی جس میں صدیر صاحب کو کاسٹ کیا جانا تھا اس زمانے میں ابھی مدوبالہ کا نام مدوبالہ نہیں رکھا گیا تھا انہیں بیبی ممتاز کے نام سے فلموں میں کاسٹ کیا جاتا تھا پوٹی سکس میں ہی مدوبالہ جو تھی وہ مشہور ہو گئی تھی کیونکہ ان کی ایک اور فلم تھی نیل کمل پوٹی سکس میں ہی یہ جو ایک اور فلم تھی دل کی رانی صدیر صاحب کو اس میں کاسٹ کیا جانا تھا ہیرو کے طور پر مدوبالہ کے مقابل جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی مدوبالہ کا نام مدوبالہ نہیں رکھا گیا تھا بیبی ممتاز کے نام سے ہی وہ فلم دل کی رانی میں کاسٹ کی جا رہی تھی اس وقت ان کی عمر تیرہ سال تھی صدیر صاحب کے ساتھ جب بیبی ممتاز یعنی مدوبالہ کی ملاقات ہوئی تو دونوں کے درمیان جو تھا فلم کی کہانی پر کافی ساری ڈسکیشن ہوئی پروڈیوسر کے سامنے اور ڈیریکٹر کے سامنے یہ تیپ آ گیا اور اس کے بعد صدیر صاحب کے ساتھ کانٹریکٹ جو تھا سائن کر لیا گیا لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جیسا کہ فلموں کی دنیا میں سادشیں بھی ہوتی ہیں اور اپنی مناپلی کو قائم بھی کیا جاتا ہے تو اس دور میں کپور فیملی کا بڑا زور جو تھا وہ شروع ہو چکا تھا فلموں کے اندر تو راج کپور کو اس فلم میں کاسٹ کرانے کی جنگ شروع ہو گی اور پھر ایسا ہی ایک ہوا کہ صدیر صاحب کیونکہ ان کا وہاں پر اتنا اپنی ایکٹنگ کے علاوہ اپنی شخصیت کے علاوہ کوئی زیادہ تعلقات نہیں تھے لہٰذا کپور صاحب نے صدیر صاحب کو اس فلم سے کٹ کرا دیا تھا جس کے بعد وہ مدو بھالا کے مقابل اس فلم میں کاسٹ نہیں کیا جا سکتا ہے اس کی جب خبر خود صدیر صاحب کو ملی تو انہیں بہت غصہ آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے ساتھ تو انہوں نے دل کی رانی میں بی بی ممتاز یعنی مدو بھالا کے مقابل انہیں کاسٹ کر لیا گیا ہے تو راج کپور کون ہوتے ہیں انہیں کٹ کروانے والے اس وقت فرس کی جو شوٹنگ بھی ہو رہی تھی راگنی کے ساتھ ان کا پیار تھا وہ جب سیٹ پر گئے تو وہاں پر انہیں معلوم ہوا ہے جب یہ ساری خبر ان کو معلوم ہوئی تو وہ پرلیوسر کے پاس گئے اور وہاں پر ڈیریکٹر بھی موجود تھے وہاں پر مدو بھالا بھی موجود تھی اور راج کپور بھی یہ اتفاق کیسا ہوا کہ وہاں جا کر اگریسیب ہو گئے صدیر صاحب اور انہوں نے یہ خری خری سنا دی کہ یہ کیسا اصول ہے کہ آپ نے مجھے کاسٹ کیا اور اس کے بعد آپ کسی اور کو کاسٹ کر رہے ہیں تو اس موقع پر اس سے پہلے کہ پرڈیوسر بولتے یا کوئی اور کوئی کہتا راج کپور صاحب نے صدیر صاحب کو تنز کرنا شروع کر دیا اور انہیں کہا بھئی آپ کو تو اردو بولنی نہیں آتی آپ پنجابی فلموں میں کام کیا کریں لاہور سے آئے ہیں تو آپ کے لاہور جا کے واپس فلموں میں کام کرنا چاہیے صدیر صاحب کو یہ بات جو اچھی نہ لگی اور انہوں نے آگے سے راج کپور کو بھی خری خری سنا دی لیکن راج کپور صاحب جو تھے وہ تنز اور مزاک بہت زیادہ کیا کرتے تھے انہوں نے مزاک ہی مزاک میں صدیر صاحب کی شخصیت کا مزاک اڑایا تو جواب میں صدیر صاحب نے راج کپور صاحب کا گریبان پکڑ لیا اور یہ مدو بالا اور دوسرے سب لوگ اس وقت بڑے پریشان ہو گئے کیونکہ راج کپور کا نام جو تھا فلم کی دنیا میں چمک چکا تھا یہ معمولی واقعہ نہیں تھا جس پر بہت زیادہ تحفظات کا پھر اظہار کیا گیا اور صدیر صاحب کی شکایت جو تھی نظیر صاحب تک پہنچائے گئی اور انہیں کہا کہ یہ آپ ان کو لاہور سے لے کر آئے ہیں اور انہیں کچھ عداب بھی سکھائیں تھوڑا سا اپنا یہ غ راج کپور فیملی نے صدیر صاحب کا جینا جو تھا وہ بال کر دیا کیونکہ اس دور میں راج کپور کی جو فیملی تھا اس کا توٹی بولنے لگا تھا اور ان کا اثر اتنا زیادہ تھا اور ان کے پاس فلمیں اتنی زیادہ تھی جس کے بعد راج کپور صاحب نے جب صدیر صاحب پر عرصہ حیات تنگ کر دیا اور ان کے لیے انہیں معلوم ہو گیا کہ اب فلموں میں ان کے لیے کام کرنا مشکل ہو گیا ہے تو اس کے بعد وہ واپس جو ہے وہ لاہور آگے تھے اور پھر یہاں پر آکے انہوں نے اب دوبارہ سے اپنا فلمی کر یہ جو تھا وہ شروع کیا تھا لیکن اس دوران ان کی فرض جو فلم تھی جو بھمبے میں بنا شروع ہوئی تھی وہ بھی پھر 47 میں آکے ریلیز ہوئی تھی اس دوران پاکستان بھی بن گیا اور پھر صدیر صاحب جو ہے ہمیشہ کے لیے پاکستان آگے اس بارے میں صدیر صاحب اپنے دوستوں سے کہا کرتے تھے کہ اگر اس وقت تو نہ مدو بھلا مدو بھلا بنی تھی اور نہ ہی راج کپور کا اتنا بہت بڑا نام تھا لیکن اگر مجھے اس وقت مدو بھلا کے مقابلی اس فلم میں ک کام کرنے کا موقع مل جاتا اور میرا نام بھی والی ورڈ کی دنیا میں گونج رہا ہوتا